دعا ظہورِ امامِ زمینہ وَنَّهَارْ وَلِيًّا وَحَافِزًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَأَيْنًا حَتَّاتُ اُسْكَنُهُ وَرْزَقَاتَوًا وَتُمَتْئَو فِي هَا تَوِيلًا یا رب محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرجال محمد اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد لالا جرنائٹر اتھا ہی رکھا منا تو سنتظر کے رویے چلو بھی آپ بنداتا بسم اللہ مولا زینہ نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیداری سارے بھولو بلند وعال مال نعرہِ حیداری فر محمد وعال محمد صلی اللہ محمد جو مومن جت جت بیمار ہے انہاں دیں صحت واسطے بلند وعال نعرہِ حیداری مائے آدھاں اے جرنائٹر بند کروں جا یہ میں نہیں لالا خائر ہے اتنے تہیں تاواز پہنچ ہوئے یہ ان جڑے شوتے بیٹھیں انہاں کو نظا کر دی سمجھان دی اتنا جرنائٹر دی سمجھان دی سارے رل کے اچھی آواز نار سلوار مالک ہمیشہ ذکر نصیب ہوئے مولا بھائی دی صفے ماتم اچھایا منظور فرماوے مالک انہاں ہر شاہ دے بخت لاوے انہاں دے خاندان دے جتنے مرہومین دنیا تو چلے گئے ہیں مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے اللہ دے نماز نیت نہ لے چودہ دے ذکر نیت نہ لے میں عرض کر دا رہنا بھائی جان بھائی ہر بندے دے نصیب اچھ نہیں جو اتھا آوے ہر زبان دے نصیب اچھ نہیں جو ای ذکر اچھ بولے کسمت اللہ بندان دے نصیب آلی زبان بلندیے تے بھائی جان زبان اوہ بلندیے جیڑی وارسہ نو پسند ہوں دیے سارے ہاتھ اچھے ہائے داری مالک توڑی زندگی رکھے حکمہ ہی حاضری ضروری آئی رات دا ٹائم ہے کافی پڑھا نہ لیں دیس سارے بیٹھے ہو مالک تو ان کوئی دکھ تکلیف نہ دیکھے مالک توڑی زندگی اندر آس فرماوے پنجمی سرکار کو لیک بندے پچھا بھائی مولا لمبی زندگی دا عمل دسو ایک کوئی گل کرنی ہے ایک سطر مسائف دیتے ممبر بھائیاں دے حوالے اللہ تا اک دفع زندگی فضل بھراڈے چھوڑے دے ہار بندے دا دیل ہوندے بے میں ڈھیر تک جیندہ رہا ہوا ہار شاہ تو بندہ رجے ایک زندگی ہے جس تو بندہ نہیں رجا ڈیٹ سو سال دا جو بندہ پیئے نا کھٹڑے تھے بیمارے تھے کوئی پوچھا نہ ہے اوہ اتنی آکھا دعا مانگو میں کوئی اللہ موت دے ہوئے ہوا دعا مانگو مالک صحت دے ہوئے مالک زندگی دے ہوئے یعنی کہ ایک زندگی ایسی پیاری شاہ ہے جس تو بندہ نہیں رجا حجت خدا تو آڑے ساڑے پنجھویں امام کو پوچھ دا بیٹھے مالک لمبی زندگی دا عمل دسو جو ڈھیر تک جیندہ رہا ہوا میرے مولا سجاد دی پاک دی وارس تو آڑے ساڑے پنجھویں امام بندہ دہات نے آپ کے آدھے جیرہ ڈھیر جیونا چاندہ ہے میں امام دو عمل دسندہ پیان جا ساڑی زیارات چلا جائے جا ساڑے ذکر چلا جائے آئے 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 سارے ہاتھ ہو جے آئے داری مولا زندگی طرح میں بسم اللہ کرا شاءاللہ ہمیشہ زندگی نصیب ہوئے لمبیاں زندگی ہوئے ذکر نصیب ہوئے مولا فرمین دائے تو صحیح کا عمل پوچھائے تائیں کلھیں پوچھائے میں پوری زمانے تے کائنات کو دسے نہ جیڑا چاندے جو میں ڈھیرتے ہی جیندہ راما جا ساڑی زیارات چلا جائے اگر کسے مجبوری تو نہیں جا سنگدہ تو پھر جا جا ساڑا ذکر مجودے پھر ساڑے ذکر چلا جائے بھائی جان ممبر تے کھڑا علمان دے درمیان امام دے عمل تو معلوم تھی ہے سوچ سمجھ نہیں جیڑا بندہ ذکر حسین اچھ باندے مالک دی دی تیو یہ زندگی تیرا اے وقت شمار نہیں ہوگا یہ تیرا اضافی وقت ہے کیوں جو خرچہ بھین بھرا دا بڑا تھی ہے یہ دین تے میں بسم اللہ کرام زندگی ہوئے بڑی روحانیہ تے مجلسی اے نہیں ہوندہ جو ہزارہ تے لکھاندہ مجمع ہوئے جیڑی شام چوان دیئے صرف مکان جھلانان دیئے ایک ہانج تیری آونجے نا ایک ہانج اندھی قیمت فضل بھرا جنتے تنو پتی نہیں لگائی ہانج دا وزن کتنے قیمت کتنی ہے لگا کتنے بہین تے بھرا دا آخری بندے تے ہیں میری ہیک گلے کرنی ہے ہر آخ دا وضو ہو سی جیڑے زوار بیٹھن کربلا دے او میری گوائی دے سن سلار لالا زیادہ چو زیادہ ٹکا میں نا کربلا آٹھ یا نو ڈیہاڑے ٹکے ہیں نا تہ ترائی ڈیہاڑے چار ڈیہاڑے پانچ ڈیہاڑے دیر ٹکا میں چاہ تہ آٹھ نو ڈیہاڑے تے آٹھ میں نامیں دیئے بعد جیڑا سلار آدھے نا زوارہ کو جو تیاری کرو اصہ کربلا چو ٹھو میں تے زوار بار بار امام حسین دی قبر نگل نال لینے تیری ہائے ضرور نکل سی ہانجنایاوے ہائے نکل سی میرا پورے وطن علی ازادہ رہن تے سوالے تیدا چودہ سو سال تو بعد کربلا حسین دی قبر چھوڑن تے دل نہیں کریں دا بین دھوپتے لاز چھوڑ کے دوروے بھلا ہوئے شالہ زندگی ہوئے جوانی راج ماناو میں بسم اللہ کروں میں لکھ دفا کھاں ذکر نصیب ہوئے ایو کچھ دیر لگ دیئے چودہ سو سال دے بعد وطن آلے ہو سونے ہائے کی تیوے ہر اخدہ وضو ہو گئے جی کراں آوان جاں میرے بس کیوں بہ گئے آوان جاں مولا زندگی کری مالک تو انو ہر ڈک تکلیف تو محفوظ رکھے سونے آسو آگئے مولا میرے بھائی دی صفحے عذاب اچھایا منظور فرماوے میں جملہ آکھ ہے نادر براہ ہر بندے دی دھانے کے لیے میں وط پی آدھا جیرے نہیں گئے مولا اتنے تیم موت ہی نہ نہیں ہوئے جی تیم چودہ دے زوار نہ بنو چودہ سو سال بعد فضل برا زوار دا امام حسین دے زوار دا شبیر دی قبر چھوڑن تے دل نہیں کریں دا تے بین بغیر کفن دے لاز چھوڑ گے میں بسم اللہ کریں نہ غسل نہ کفن نہ دفن دنیا دا گناہ گار بندہ مر جاوے نہ دنیا دا کوئی نیکی نہ ہوئے گناہ گار ہوئے ترائے ہاکو کو ڈیتے وینن بندے غسل وی دینن کفن وی دینن اس دا جنازہ ہی پڑھے نن انہوں دفنے کرنن پھر گناہ گار ہے گندہ ہے جو ہے یہ اللہ تے ہی دا معامل ہے لیکن یہ کو غسل ہی دے ہو کفن ہی دے ہو ہی دا جنازہ ہی پڑھا ہو لاش دفنہ ہو نبی دی موردہ سوا رہی جنہ دی ترائے ڈیارے لاش دھوپتے بھائی رہی زندگی ہوئی شالہ جوانی راجمان ہے نہ کہیں غسل لیتے نہ کہیں کفن لیتے نہ کہیں جنازہ پڑھا ہے نہ کہیں لاش دفنہ یہ اللہ پر سیدہ ایک جگہ ہے نادر باس آمر جائم نے پیرے دن نزدی کے میں ترائے سال لگتار محرم پڑھے جنہ میں پہلا محرم پڑھائی دو ہزار چھے دی بات آئی سید بادشاہ باوہ امتیاز آئے درشاہ دنیا تو چلے گئے مالک انہ دے درجات بلند فرماوے انہاں میری منت کیتی ہے شمس باس دسویں دہ دن نہ پڑھے نا تو میں نراز نہ ہو ساں لیکن ڈاو منٹ کٹے شام گریبان دی مجلس پڑھ دے میں کیوں میں کباوہ جیتنا زور دسویں دی مجلس چھڑھ دے پہ شام گریبان رو پڑھے تو ہوا کہ شمس باسے بین دے محرم دی پہلی مجلسے مولا زندگی دکھر ہے ہاں زندگی ہو بھی شاہلہ جوانی راج مارا میں لکھ دفعہ کہا ہوا کہ بین دے محرم دی پہلی مجلسے تو یہ مجلس ضرور پڑھیں میں جتنا رش اتھان دی تھانا شام گریبان ہوں شاید شام گریبان دی مجلس تو میں اتنا رش نہ دیکھ سا میرے بعد مالک درجات بلند فرماوے میوہ خان پڑھنا آئی تو میں یوں لفظہ کہ لاش دھوپتے پہ یہ غسل کفن کونے مگ گئے ہی ستر تے مجلس ایک مومن اٹھائے ہوں موت پٹے اندھارہ آئی ڈس سارا رش آئی بتیاں ہین کوئی نہ شاید اگے پڑھن دی ضرورت ہی نہیں لالا موت پٹ کے آکے شمس باس اترائے چار سو گھر اس پینڈچ ساداد دہے وہاں کہ میرے ڈاڑے حسین نو غسل کفن نہ دے دے لاش نہ دفنے دے امام بھی ہائی تے شہید بھی ہائی تے میں کہ شاہ اتنیا دھاڑا مار کے ماتم کیوں کریں نائے وہاں کہ ہکو ڈکو کھا گئے اندھی شہادہ دے باد اندھی بھین دے بھرکا نہ لٹے نا اسی ہزار دے فوج گھوڑے بھجا کے خائمہ دے کول آکے ادن لٹ گنو اندھا رہ کوئی جی کران جی کران زندگی ہوئے اسی ہزار گھوڑے تے چڑھ کے امام بھی ہائیم دے خائمہ دے کول آکے اسی ہزار بندے دے آواز ہکو آئی لٹو اندھا رہ کوئی نہیں گیا آخری گلت ہی کوئی نہیں ایک عورت ہے جرنائل دے بیویے جیڑی چادر کو آکے کنات دے گو آکے کھڑیے اندھا شمر کو آکے ہونتا ہی نا کو بیوارس نہ سمیں سارا دی مہمان کو ہائن جمان کو ہائن پین گیچ نوی چھوڑا سیر آلے ننی چھوڑے انہ کو لٹویں جن اندر آئیں کوئی نہیں گیا یاد ہے بھر جائی تو مٹے کی میں آگئیں دیکھ یاد یہ میں مرسہ ہی نہیں میں جیسہ ہی نہیں میں انہیں نکھےڑا یہاں جی میں جنابِ حر نکھےڑایا آئے تو یاد ہے بھر جائی تو سارا جرنائل دے بیویے ہیں تو انہیں خائمہ دے گو کھڑ گئیں تو میں کو تیرا حیاء آندہ ہے لحاظ آندہ ہے شاید کوئی بندہ جہن دے چیخ نہ نکلے سارا را چھوڑی نہ لٹی جڑا ہے میں نہ تیرا حیاء آندہ ہے اسے لے نادر برا چادر زمین تزٹی ہے تین گھوڑے دیواغ جہت پا کہا دیے ظالمہ شرم نوی آندہ میرا حیاء کریں نے اندر زہرہ دیاں دیاں بیٹھی ہیں اندر او بیٹھی ہیں میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام اندر او بیٹھی ہیں جنہ اندر سورج حیاء کیتے جڑیاں نانیں دی زریدے ڈھلی رات وینین اے آدھے اچھا بھر جائی میں کھڑ دا بار تیرے آنکھے تے میں نہ لٹا تکو بیا لٹ گنسی تون لگی ون جتنا سمانے میں کو آن ڈے یہ جرنائل دی بیوی آدھے میں پہلا قدم رکھے تے چوئٹ پر دا دارے جڑی مٹی تے خالی ہتھ بیٹھی مرین دی ہیں کوئی اکبر دا نا چاکے کوئی عباس کوئی کاسم اگ بیوی آدھے دا بے کیا دی اسگار تیری تھانی دا بے لہی آگئے مجھلہ تیری زندگی رکھے حوصلہ جوانی راج مانے ہار آخ دا وضوئے میں بسم اللہ کراؤں بس یہ آخر گلتے ہکوین اے کول بیٹھی ہے نا چوئٹ پر دا دار دے تے ان بی بیاں دے چیرے دے دی دی تے ساریاں کول پچھا سا اے ڈساؤ اے جڑیاں بیٹھی ہیں ہو ڈریان ہو یہاں ہو لالا ممبر دے کسا میں ساریاں اشارہ کی تے میری حالیہ سین دو تے لے کے اے دن سادے جڑی سردار ہے نا این ٹائم کاف لے دی او بی 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 بیٹھی ہے شیعہ بندہ ہوئے مومن سڈویندہ ہوئے تا ان دی ڈھا ضرور نکل سی پہلا وینڈ سمجھ گئے ہوں تا گھر تک روسیں یہ جرنائل دی بی بی کول آکے بیٹھی ہے تیری میں ہاتھ بن کے دیے بی بی تھوڑا جیاں سارچا آخری بندے تی منت کریں نہ توجہ کریں سارچا میں تیرے نالے گل کرنی ہے اکبر دے پالانا لی ماں سارچا ہے تیری ہاتھ بن کے دیے ہاں بی بی میں ساری انکولوں پوچھا یہاں یہ سارے کاف لے دی سردار تویں اوہے لے میری سائن موت پیٹ کے دیے اگے ہائے مہون کوئی نہ جڑے سمجھ گئے ہائے نکل سیاں دیے اگے ہائے ہون کے ہون آئے پیٹ کے آ دیے اسے بھی لے دی سرداری موک گئی ہے جڑے بھی لے دا گازی لہے گئے ہاں دیوں نہ بھیڑا دی سرداری نئی راندی ہے جنہ دے آبا سجائے بھیراما واہ 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 بلا ہوئے شالہ زندگی ہو ہاں دیے بھیڑی دا بخت بھیراما جای دا دولت نہیں ہونی میڈے اٹھارا مار گئے ہاں دیے دوپ دلاشا پیین نہ کئے غسل دتائے نہ کئے روڑ ہاں دیے میں روڑ نہیں دے دے بھلا ہوئے شالہ زندگی ہو ہاں دیے روڑ نہیں دے دے اللہ شاہد ہو پت ہاں دیے میں بہر بیٹھ بھیراما دیے اللہ شاہد ہو پت جیڑے ملے دا آبا سلطھائے میڈی سرداری موک گئی ہے ہار بندہ آئے تکر سنگ دے یا دیے بی بی بار تیرے بھیرادے کاتل آئے اوہ سمان منگ دین میں لوگ آئیاں کوئی سمان دے میں کتیاں دا محباد گرا یا دیے دیلاج بالائی چادر بھی چھائی ہے مون آل نہیں بولی دے دی آئیے آل یا دے دی آئیے ہار بھی بھی مٹ تو ٹھیکے کوئی کنہ جلہیں دی آئیے اوہ کوئی حدہ جلہیں دی آئیے آدھیے جیدے اکبر گیا زیوار انہیں گئے آدھیے نے جیدے غازی گیا زیوار بھلا ہوئے چلو تواری محبت رونے آخری وین یا دیے میں گھٹڑی بدھی ہے میں زیور چائے میں خیمت بہر آکے شمرنو آکے گھٹڑی گین مگر کھول نہیں یا دیے کیوں نہ کھولا دیے میں اگہ نہا لٹھے نے زہرہ آ دیاں نو آتے دیاں دے آدھے رہے تو کوئی شہ نہیں گئی آدھیے ہکم جو زلے جتھے بھی میں آر نمہ متہ سونا چاندی ہوئے کوئی ہور نہ لوٹ ونجے آدھیے جدہ میں آئیاں میں گھٹڑی منگی ہے آلیا کول آکے آدھیے بھر جائی گھٹڑی دے متہ میدہ بھر کا بچدہ ہوئے ہوسلا ہوسلا جوانی راجمان ہے علامہ مجلسی لکھائے سات دفاہ رباب گھٹڑی چومی بھی ہے ہانا اللہ یہ ساتھ آدھیے لائے جاہاں تیڑا بھر کا بچے آدھیے جدہ میں گھٹڑی جاہاں کے بہر آئیاں میں آکھے زالے مہوڑ میں دے سامنے کھول کیڑی کیم دیشہ ہے آدھیے شیمر گھٹڑی گھولیاں سونا چاندی نہیں دور رات بھرییاں کمیدہ ہے ہو جنانے تیرانے نشانہ ہے آدھیے میں دے آسگار دے چولے آدھیے میں دے چولے